اور ابھی براہ راست آپ کو لاہور لیے چلیں گے ڈی جی پی آر میں نگران وزیر اطلاعات پنجاب آمیر میر پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ ایک دن لیٹ گئے تھے ان کو پرمیشن مل گئی فورا کیونکہ 144 جو ہے یہ قانون میں موجود ہے اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ law and order situation جو ہے اس کو خراب ہونے سے رکا جا سکے یہ ابھی تو آپ سمجھیں کہ یہ کل کے دن کے لیے آج کے دن کے لیے بارہ مارچ کے لیے یہ پابندی ہے اور اگر حالات خراب کرنے کا کوشش کی گئی تو یہ پابندی ایکسٹینڈ ہوگی اچھا تو اس میں ایک بات ہے کہ جو روٹ آیا ہے آپ کے لیے علم میں آیا ہوگا جو پی ڈی اے نے لیا ہے وہ اس پی ایس ایل اور جتنی میراسن وغیرہ ہے اس کے روٹ سے ہٹ کے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ یہ اجازت دیں گے اگر وہ کل نہیں نکالتے تو منڈے، ٹیوزے، وینڈزے کسی دن نکال سکتے ہیں دیکھیں ابھی یہ خان صاحب نے شاید یہ اناؤنس کیا کہ وہ اس ریلی کو الیکشن ریلی کہہ رہے ہیں اچھا آپ جو الیکشن ریلی ہے وہ پریکٹیکلی جب تک امیدوار فائنل نہیں ہوتے اور حتمی فہرست ان کی جاری نہیں ہو جاتی امیدواروں کی یہ الیکشن مہم شروع نہیں ہوتی الیکشن مہم شروع ہوگی چھے اپریل سے یعنی الیکشن سے اگر الیکشن اپریل کے انڈ میں ہو رہے ہیں تو یہ 22 روز پہلے آپ کی الیکشن مہم شروع ہوتی ہے اور اس سے پہلے جو کچھ بھی ہے وہ پریکٹیکل ایکٹیوٹی ہے وہ الیکشن کیمپین کے زندرے میں نہیں آتی تو اس لیے یہ الیکشن ریلی تو نہیں ہے اور اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پریکٹیکل ایکٹیوٹی ہے آپ ایک دن کے لیے اس سے پرہیز کریں اور دوسرا یہ ہے کہ پرہیز اچھی ہوتی ہے صحت کے لیے بھی سیاست کے لیے بھی تو خان صاحب جو میں ان کو مشورہ ہے کہ پرہیز کریں اگر نہیں کریں گے تو پھر اس سے پیت خراب ہوتا ہے علاج کے لیے کوئی گھنڈا ہے یہ خان صاحب کا علاج دیکھیں خان صاحب کا پہلے پکول ان کے ٹریٹمنٹ ان کی چل رہی ہے تو ہماری دعا ہے کہ جلد از جلد وہ صحت یاب ہوں اور سر رجیب وہ تو ٹھیک ہو گئے خان صاحب ٹھیک ہو گئے پلستر اتر گیا اچھا اچھا تو پلستر اترنے پر خان صاحب کو ہم مبارک بات دیش کرتے ہیں ان کے لیے دعا دوں ہیں لیکن ان کو یہ مشورہ ہے کہ اب بھی وقت ہے یہ معاملہ جو ہے اس میں حکومت پنجاب کے ساتھ تعاون کریں وان فورٹی فور ہم نے انفورس کر دی ہے اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں آٹھ مارچ کو بھی انہوں نے یہ کوشش کی تھی لیکن انہوں نے یہ سمجھنا چاہیے کہ ریاست جو ہے اس کی ایک ریٹ ہوتی ہے اس کو چیلنج کریں گے تو پھر سختی کرنا پڑتی ہے سرکہ سختی کرنے سے پھر کوئی سکیلٹی کیا پھر ایسا سین ہوتا ہے جیسے ہمارے مادی میں دے چکے ہیں مارٹن میں ایسا سانے ہوا تھا اور یہاں بھی ایسا کوئی کیل ہو سکتی ہے اس کے لیے کوشش کیا کریں گے دیکھیں کیجولٹی آٹھ مارچ والی بھی جو ہے وہ بھی کوئی پولیس کی سختی سے تو نہیں رہی جس طرح بھی وہ تو آپ سب کے سامنے آگیا ہے خان صاحب نے خود تسلیم کر لیا ہے فواد چودری نے تسلیم کر لیا ہے اور یاسمین راشد نے تسلیم کر لیا ہے میں تین روز سے جو بار بار بتا رہا تھا کہ یہ ایک ایک ایکسیڈنٹ ہے تو اب وہ اسٹیبلش ہو گیا ہے اور اب ان تینوں نے بھی یہ مان لیا ہے کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا یہ اس ڈالے میں لیا گیا اور یہ بندہ جو ہے ڈالے کا مالک یہ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے تو اب تین روز بعد جو وہ ماننے ہیں مجبوری تھی چونکہ اتنا سالیڈ ایبیڈنس آ چکا تھا کہ اس کی تردید کرنے کی پوزیشن میں وہ نہیں تھے تو اب انہوں نے ایک نئی سٹوری گھڑ لیا ہے تو وہ بھی نہیں چلے گی میساں گر تعلیرہ کے آٹھ مارچ کو حکومت پر پنجاب نے خسا سیکیورٹی کے نام رہی ایک نام سیکیورٹی پتھر کے لیے بڑے اچھے انتظامات کیا آپ کا آج بھی وہی انتظامات دوبارہ ہونے جا رہے ہیں اور راستے بند ہو رہے ہیں نہیں اس سے بہتر انتظامات ہوں گے انشاءاللہ جیدہ رہا ہے تو اس میں کیا یہ آتا ہے کہ ایک سو چوتالیس لگی ہو تو جل سے جلوس کرنے والے پتھروں کے شاپر بھرکے اور ڈنڈے لے کے نکلیں اور پولیس کے کافلوں پہ حملہ آور ہو جائیں آپ کو میں ویڈیو بھی پلے کر کے دکھا دوں گا جس میں پولیس کی کم از کم سات آٹھ گاڑیاں ایک روڈ پہ ریبرس گیر میں بھاگ رہی ہیں کیونکہ ان کے اوپر لوگ جو ہیں چڑھے ہوئے ہیں ڈنڈے اور پتھر لے کے تو محضب معاشروں میں ایسے نہیں ہوتا یہ جنگل نہیں ہے کوئی یہ بولک ہے اور ایک ریاست ہے اس کی ایک رٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی ٹینکیو ویڈیو تو ناظرین نگران وزیر اطلاعات پنجاب آمیر میر پریس کانفرنس کر رہے تھے نگران حکومت نے لاہور میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی ہے آج سے لاہور میں ریڈی نکالنے پر پابندی ہوگی ایسا کہا گیا ہے نگران وزیر اطلاعات پنجاب کی جانب سے نگران حکومت نے لاہور میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے کل پاکستان تحریک انصاف کی ریلی ہونے جاری ہے جبکہ دوسری جانب پی ایس ایل کا میچ بھی ہے لاہور میں اور اس وقت کی تعلیترین صورتحال یہ ہے کہ نگران حکومت نے لاہور میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی ہے موسیقی